امران خان صرف اس وقت نکاح کیس میں گرفتار ہیں اندازہ لگائیں آپ کہ جو بھی اس کو سنتا ہے وہ یقین نہیں کرتا کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں امران خان کو ایسی سزا ہو سکتی ہے پھر کہتے ہیں کہ سعودی عرب سرمایہ کاری نہیں کرتا پاکستان میں یا دوسرے ممالک سرمایہ کاری نہیں کرتے پاکستان میں اب یہی سوال امریکی صحافی ریان گریم نے اٹھا دیا ہے کہ امران خان عددت میں نکاح کیس میں اب گرفتار ہیں آس پاس جو صحافی دوسرے بیٹھے تھے وہ بھی اسے سن کر احران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں یہ سنے کیا جواب دیا امریکی ترجمان نے اس پر پھر جورچیا اور امران خان کا ذکر کیوں ہوا یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ایک ایک پاکستان میں نکہ کی تمہنے اور امران خان رکھیں گے آس پاکستان سنداچ ب vieneگہ کرتے ہیں کی فی پاکستان کا فاکستان شعب ہے ہے اس کے احران دوسرے بیٹھے ہے اپنے پاکستان کی قول لکھائے اس کے احران تک بھی کہ اپنے پاکستانی کورت یہاں انگیب مقابلہ ساتھارے تھے مطاف، جانب باستان قروب اب صحافی نے کہا کہ فورن ایجنٹ لا کو لے کر جورجیا پر تو پبندیاں لگا دی ہیں یعنی کہ جورجیا نے رشیا کی طرز پر ایک لا ترتیب دیا ہے کہ جو دوسرے ممالک سے فنڈ لیتی ہیں تنظیمیں اس ملک میں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تو یہ امریکہ کو پسند نہیں آیا اور امریکہ نے ان پر پبندیاں لگا دی لیکن پاکستان میں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں پھر سب سے پاپولر لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس پر کیوں پبندیاں نہیں لگائی جا رہی پاکستانی حکام پر یہ سوال اٹھایا امریکی صحافی نے تو وہ خموش رہے اور جواب کو ہی گول مول کرتے رہے تو جہاں دوستو امریکی مفاد ہوتے ہیں بے شک وہاں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوتی رہیں لیکن امریکہ کے مفاد محفوظ رہیں تو وہاں امریکہ کبھی بھی ایکشن نہیں لیتا اور کھلی چھوٹ دیتا ہے کہ آپ جتنی مرضی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے رہیں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے